بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سادش ہو رہی ہے اور ان کا موقف جو ہے وہ دی نیوز اور جنگ اخبار میں شائع ہو چکا ہے اور اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا سادش ہو رہی ہے اور ڈاکٹر طاو رمان صاحب خود ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب شیخ وقاس اکرم صاحب ہائر ایڈوکیشن کے فیڈرل منسٹر ہیں آپ کا بھی شکریہ اور اتر منلہ صاحب جو کہ اس سارے معاملے پہ ہمیں اپنی قانونی رائے دیں گے لیکن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے معاملات پر بات کرنے سے پہلے ہم کوئٹہ چلتے ہیں وہاں پہ بات کریں گے پاکستان کے ایک چمکتے ستارے جناب رفی اللہ کاکڑ صاحب سے جنہوں نے جنہوں نے کے حال ہی میں اکسفورڈ یونیورسٹی کا روڈس سکولرشپ حاصل کیا ہے اسلام علیکم رفی اللہ کاکڑ صاحب علیکم السلام جی حمد میر صاحب کیا حال ہے آپ کے میں ٹھیک ہوں رفی اللہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی فیملی کو اور آپ کے پورے علاقے کے لوگوں کو مبارک بات کہ آپ نے پاکستان کے لیے بلوچستان کے لیے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت عزاز حاصل کیا ہے تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ اس طرح کے جو بڑے سکولرشپ ہوتے ہیں وہ عام خیال ہے کہ جو بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خاندانوں کے جو ہنہار بچے ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں آپ ذرا کچھ ہمیں اپنی فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے تو حمد میر صاحب میں جیو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے اور اپنے تمام ٹیچرز کی طرف سے کہ انہوں نے میری اتنی حوصلہ افضائی کیا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے مجھے موقع ملا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا جہاں تک اس کالشپ کی بات ہے میرا تعلق بیسیکلی زلہ کلابداللہ گلستان کاریز سے ہے یہ ڈسٹرک کلابداللہ ہے گلستان کاریز میرا گاؤں ہے چھٹی تک میں نے اپنے گاؤں سے پڑھا ہے یہاں پہ اس کے بعد میں نے انٹر تک بلوچستان ریزیڈنشل کالج لورالائیز سے پڑھا ہے لورالائیز سے پڑھنے کے بعد میں نے بی ای آنرز کیا ہے جی سی نوستی لاہور سے گورنمنٹ کالج تو میرا پیغام یہ ہے یا اس طرح کے جو بڑے سکالشپ ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف جو بڑے ادارے ہیں یا بڑے فیملی بیگراؤنڈ کے لوگ ہیں یہ ان کو ہی ملتے ہیں جی سی نوستی سے لے کر اگے پھر میں ایک سمسٹر کے لیے یونائٹڈ سٹیٹس بھی گیا تھا فل برائٹ سکالشپ ہے ایکسچینج پروگرام میں تو وہاں پہ جا کے بھی میری اچھی پوزیشن جبائی تب سے میرا یہ خواب بنا کہ یار میں پرفارم کر سکتا ہوں صرف مجھے مواقع کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی میرے اکیڈیمک پرفارمنس اور تمام پرفارمنس بہت اچھی تھی تو میں تمام باقی جو رورل ایریاز کے اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ مطلب اگر محنت کرے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے تو انشاءاللہ کامیابی ان کو ہر وقت ملے گی اچھا رفیلہ کاغر صاحب مجھے آپ کی گفتگو سے پتا چلا کہ آپ کا تعلق صرف لوجستان سے نہیں ہے بلکہ آپ گورنمنٹ کالیج انیورسٹی لاہور سے بھی آپ فارغ تحسین ہیں تو وہ تو میرا بھی کالیج رہا ہے تو اس لحاظ سے آپ کے ساتھ ایک تعلق بھی نکلے رفیلہ آپ واپس آئیں گے جی جی انشاءاللہ ضرور میں تو جائز ہی رہا ہوں کہ میں واپس آ کے اپنے لوگوں کی خدمت کروں اور اس قابل بنوں کہ میں یہاں پہ جو میرا علاقہ ہے خاص طور پر وہ انتہائی پس ماندہ ہے میں خود جس ایریاں سے ہوں وہاں پہ پورے تحصیل میں ایک میڈل سکول ہیں تو ان چیزوں کا مجھے شدت سے احساس ہے تو میں یہ تمام پڑھائی یہ ہائر ایڈوکیشن کاریس ہی لے رہا ہوں کہ میں واپس آ کے اپنے لوگوں کی خدمت کرسکوں اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پانچ ہزار سے زیادہ بچے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ملک سے باہر بھیجے ہیں سکولرشپ پہ اور زیادہ تر جو ہیں وہ لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے بچے ہیں اور ایک ایک بچے پہ ایک ایک کروڑ رکھا ہے لیکن رفی اللہ جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سکولرشپ پہ نہیں جا رہا ہے اچھا رفی اللہ یہ آپ نے گلستان کا ذکر کیا یہ گلستان وہی وہی جگہ ہے جس سے خان عبدالصمت خان اچھکزی صاحب کا بھی تعلق تھا جی جی حمد میر صاحب یہ بلکل وہی جگہ ہے میرا گاؤں اور خان عبدالصمت خان اچھکزی کا گاؤں جو ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ ہے یہ وہی جگہ ہے اور حمد میر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا میں سپیشلی شکر گزار ہوں کیونکہ میں جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی سکولرشپ ہے فار فارٹا انڈ بلوچستان میں اس میں بھی سیلیکٹ ہو چکا تو تمہیں اس کو بھی آویل کر چکا ہوں تمہیں اچھی سی کا شکر گزار ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا رول اچھی سی میں تو ان کا بھی میں بہت بہت شکر ہوں اچھا ہمارے پاس ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر صاحب موجود ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب میں ایک سوال کروں گا آپ سے یہ پاکستان کا ایک چمکتا ستارہ رفی اللہ کاکڑ اس نے ملک و قوم کے لیے ایک اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا ہے آپ کی منسٹری کوئی اس کو ہیلپ کرے گی کچھ اس کا حق ہے کوئی کوئی بھیگ تو نہیں دینی آپ نے نہیں نہیں why not جس قسم کی ہیلپ ریکوائر ہوگی اگر وہ شاہد ویسے تو he has attained so much on his own اور اس نے ذکر بھی کیا رفی اللہ نے اس نوجوان نے کی اچی سی کا scholarship he is all already availed which is again definitely government of پاکستان تو اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں نوجوان یہ تو ویسے ہی جو ہے عزاز کے قابل ہیں انہیں تو حکومت پاکستان کو اور میں صدر پاکستان کو بھی request کروں گا کہ انہیں بلائیں ملیں عزاز دیں اس قسم کے نوجوان ہیں جو ہمارے لیے اور باقی نوجوانوں کے لیے مشل راہ ہیں بہت بہت شکریہ رفی اللہ کاکڑ ہم نے آپ کے ساتھ گفتو کی ہمیں بہت بہت خوش ہوئی آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ اب جناب عطاور امان صاحب ہم نے رفی اللہ کاکڑ سے بات کیا اور انہوں نے بھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جو خدمات ہیں ان کا ذکر کیا اب آپ نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے اس کے خلاف سادہ شوری ہے اس کے اٹالیس عرب روپے کے پیشے لوگ پڑ گئے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بھانجو اور بھتیجوں کو سکولرشپ دلوانا چاہتے ہیں تو کچھ بتائیں گے بھتیجوں کو سکولرشپ دلوانا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ پڑ گئے ہیں